روزے کی حالت میں ڈرامے دیکھنا اسی طرح اسلامی ڈرامے دیکھنا اور اسلامی ٹراؤسمیشن دیکھنا اور انبیاء کرام پر مبنی موویز دیکھنے کا کیا حکم ہے یاد رکھئے روزہ ایک عبادت ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے اتنی بڑی عبادت ہے کہ حدیث میں آتا ہے حدیث کرسی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا میں خود براہ راست اس کی روزے کی جزا دوں گا اب ہم میں سے ایک ادنا سمجھ رکھنے والا شخص بھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر بادشاہ یا وزیر آزم یہ کہہ دے کہ فلاں کام کی جو تحفہ ہے وہ میں خود سے براہ راست دوں گا تو ہر شخص سمجھ لیتا ہے ادنا سمجھ رکھنے والا شخص بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ کوئی خاص قسم کا ہی تحفہ ہوگا جو بادشاہ کی طرف سے آ رہا ہے بادشاہ یا وزیر آزم خود دے رہا ہے تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا میں ہی اس کا بدلہ لوں گا اور جو بدلہ اللہ کی طرف سے براہ راست ملے گا اللہ جو احکم الحاکمین ہے ساری دنیا کی بادشاہت اللہ کے قبضے میں ہے زندگی دینا موت دینا عزت دینا ظلیل زلت دینا یہ سب کچھ اللہ تعالی کے قبضے میں ہے اور وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے جس کے قبضے میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں وہ یہ فرما رہا ہے کہ روزے کی جزا میں دوں گا تو پھر کیسی جزا ہوگی جو کیسی جزا ہوگی جو بیان ہی نہیں کی جا سکتی ٹھیک لیکن یہ جزا اس شخص کو ملے گی جو روزہ رکھتا ہے اور روزہ کس کا ہوگا روزہ اس کا ہوگا جو اور یہ جزا کا مستحق وہ شخص کہلائے گا جس کا آنکھ کان ہاتھ پاؤں زبان ہر چیز کا روزہ ہو کیا مطلب آنکھ سے کوئی گناہ والی چیز نہیں دیکھنی نہ محرم پر نگاہ نہیں ڈالنی اگر ہم ڈرامے دیکھیں گے فلمیں دیکھیں گے ٹھیک یا اس قسم کو خبریں بھی اگر اس قسم کے جو معاملات ہم دیکھیں جس پہ خاتون آ جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ غیر محرم ہے تو اس غیر محرم پر نظر ڈالے گی پھر یہ گانا بجانا یہ موسیقی یہ سب ناجائز اور حرام ہے ٹھیک اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے روزے کو خراب کرنے والی ہیں اور اس کے ثواب میں کمی لانے والی ہیں اور اسی طریقے سے اس زبان سے کوئی غلط بات کہنا جھوٹ بولنا کوئی گانے گانا ٹھیک کوئی گالی دینا کسی کو یہ بھی ہمارے روزے کو خراب کرنے والی چیز ہے اور اس کی تاثیر میں کمی لانے والی چیز ہے اسی طریقے سے ہاتھ سے کسی غیر محرم کو پکڑنا پاؤں سے کسی ناجائز چیز کی طرف چل کر جانا اور کان سے کوئی ناجائز چیز سننا گانے وغیرہ سننا اس قسم کے معاملات کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے روزے میں کمزوری آ جاتی ہے اور حضرت تھانوی علیہ الرحمت فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے کہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں دیتا ٹھیک یہ وہی لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں روزہ بھی ہو رہا ہے گناہ بھی ہو رہا ہے ڈرامیں بھی دیکھ رہے ہیں فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں عورتوں پر نظر بھی ڈل رہی ہے اور گانے سن بھی رہے ہیں گانے گا رہے ہیں یا کوئی ناجائز بات زبان سے نکل رہی ہے یا کانوں میں ڈل رہی ہے یا نامحرم کو ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں کوئی ناجائز چیز پکڑی جا رہی ہے تو ایسے کام کرنے سے ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے پھر روزے کا جو اصل فائدہ اور روح تھی وہ باقی نہیں رہتی اس لیے دیکھیں ہمارے کتنے بھائی پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اس وقت ہمارے ساتھ نہیں خدا جانے دوبارہ یہ رمضان ہمارے ہمیں نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس لیے یہ سمجھ کر یہ رمضان گزارنا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے ٹھیک فرائز کی پابندی نمازوں کی پابندی ہے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے ٹھیک تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی رمضان کی برکات بیان کی ہیں وہ سب انشاءاللہ ہمیں ملیں گی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے